کراچی میں بلوچ کومپریس خاتون شاری بلوچ کی جانب سے چینی احساسہ پر خودکش حملے کے بعد سے بلوچ خواتین سیکیورٹی فورسز کے زیر عطاب آ چکی ہیں اور اب تک بلوچستان کے مختلف علاقوں سے دس خواتین لا پتہ ہو چکی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں ایجنسیز نے اغوا کیا ہے ماضی میں بلوچستان میں بلوچ الہد کی پسندو کی حمایت میں لکھنے اور بولنے والوں کو حراسہ تو کیا جاتا رہا ہے لیکن بلوچ خواتین کے خلاف ایسی کاروانیاں ایک نئی روایت ہیں جو بلوچ عوام میں غصہ اور نفرت پیدا کر رہی ہیں ناقدین کا کہنا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد بلوچ عورتوں کے خلاف شروع ہونے والا سیکیورٹی فورسز کا کریک ڈاؤن افسوسناک ہے بلوچستان کے زیرہ تربت میں ایک بلوچ کومپریس شائرہ عبیبہ پیر جان کی گرفتاری کے خلاف جاری دھرنے کی وجہ سے تربت سے گوادر پسنی اور مارا اور کراچی جانے والی شہرہ پر ٹرافک کئی روز سے معاتل ہے اور مظاہرین خاتون کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں عبیبہ کی فیملی نے حق دو تحریک اور سیورٹ سوسائٹی کے حمرہ مل کر تربت میں ایم ایٹ شہرہ کو ڈی بلوچ پوائنٹ پر دھرنہ دے کر بند کر رکھا ہے شہرہ کی بندی سے کئی گاریاں پھس گئی ہیں عبیبہ کی گرفتاری سے قبل بلوجستان کے زلہ کیج سے سولہ میک اور نور جہان نامی ایک اور بلوچ خاتون کی گرفتاری کے خلاف ہوشاب میں سی پیک روڈ پر دھرنا دیا گیا تھا جو تحال جاری ہے اسے ترازم میں حق دو تحریک نے ہفتے سے پورے مکران میں شہٹر ڈاؤن ہرتال کی کال بھی دے رکھی ہے ایم ایٹ شہرہ پر دھرنے کے حوالے سے تربت کے صحافی اسد بلوج نے بتایا کہ اس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہے جبکہ ہوشاب میں بھی دھرنا بدستور جاری ہے دھرنے میں کراچی نیول کالونی سے انیس میں کو حراست میں لی جانے والی شائرہ حبیبہ پیرجان کی بہن نسیمہ بھی شریک تھی جن کا تعلق نظر آباد کی تحصیل تم سے ہے نسیمہ نے بتایا کہ حبیبہ پیرجان کو اٹھایا گیا تو اس وقت گھر میں ان کے دو بچے اور میری بیٹی موجود تھی تاہم ان کی گرفتاری اور الزامات کے حوالے سے ہمیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا سوشل میڈیا پر زیر گردش ریپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر لاپتہ کی جانے والی خاتون بلوچ شائرہ ہیں اور بلوچ کومپریسٹو کی حمایت کرتی ہیں خاتون کا تعلق بلوڈستان کے ظلہ تربت کی تحصیل تم کے علاقے نظر آباد سے ہے تاہم وہ کراچی کے علاقے گلشن مزدور میں مقیم ہیں حبیبہ کی بیٹی ہنہ نے الزام لگایا کہ ان کی والدہ کو گھر سے اغوا کیا ان کے وقول کچھ لوگوں نے ہمارے گھر کا دروازہ کھڑکٹایا جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو چند گاریاں اور رینجرز اہلکار موجود تھے جب والدہ نے دروازہ کھڑا تو اہلکار انہیں ایک طرف لے گئے اور پوچھ گش کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ رات کی تاریکی میں گھر آنے والے اہلکار لیپ ٹاپ اور موبائل فون بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں یا حکام کی جانب سے اب تک اس واقعے پر کوئی بازابتہ بیان جاری نہیں کیا گیا اس گرفتاری کے خلاف احتجار میں شامل حق دو تحریک کے رہنمہ غلام یاسیر نے دھرنے سے خطاب میں کہا کہ بلوچ عورتوں کی گرفتاری ایک خطرناک رجحان ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے بلوچ کے روایات سے نواقف ہیں اس لیے انہیں اس کے ردعمل کا بھی اندازہ نہیں ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہوشاب سے گرفتار خاتون نور جہان کی کیسز واپس لے کر انہیں رہا کیا جائے اور کراچی سے گرفتار کی جانے والی حبیبہ کو بازیاب کرائے جائے دوسری جانب حق دو تحریک نے خواتین کی گرفتاریوں کے خلاف ہفتے سے زلہ کیجز میں پورے مکران میں غیر معینہ مدت تک شٹر ڈاؤن ہرٹال کی کال دی ہے اب دو تحریک کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں تازر برادری سے کل دکانیں اور مارکٹ بند کر کے تاون کا مطالبہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کا رویہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے سیول سسائٹی جماعت اسلامی اور نیشنل ڈیموکرائٹک پارٹی سے ہرٹال کی حمایت کا مطالبہ بھی کیا دوسری جانب سینئر صحافی حامد میر نے بھی اس معاملے پر ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک بلوڈ شائرہ کو گھر میں گھس کر اٹھایا گیا ہے ان کے وقول روزانہ آئین کی دھجیاں بکھیر کر شہریوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے لیکن اس معاملے پر عدلیہ کو از خود نوٹس لینے کی توفیق نہیں ہوئی بلوڈستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ووئیس فور بلوڈ بسنگ پرسنز کے چیئرمن نصر اللہ بلوڈ شہ وطابق اس سے قبل بھی بلوڈش خواتین کی جبری گمشدگیوں کے واقعات سامنے آتے رہی ہیں ان پر مختلف الزامات لگا کر انہیں منظر عام پر لائے گیا اور عوامی ردعمل پر انہیں رہا کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ اکثر ایسی خواتین کو لاپتہ کیا جاتا ہے جن کے شہر یا قریب رشتہ داروں پر بلوڈش مضاہمتی تنجیموں سے تعلق کا الزام ہو ان کا کہنا تھا کہ جس طرح گزشتہ دنوں نور جہان نامی خاتون کو گرفتار کیا گیا اور اب تک شائرہ حبیب بلوڈش کو لاپتہ کیا گیا ہے یہ کاروائیاں اجتماعی سزاک دینے کے مترادیف ہیں ان کے وقول اگر کسی پر انظام ہے تو اس کے لئے قانونی طریقہ کار موجود ہے مگر اس طرح رات کے اندھیرے میں کسی کو گھر سے اٹھا کر لاپتہ کرنا کابل مضمت ہے نصر اللہ بلوڈش نے دعویٰ کیا کہ کراچی میں شاری بلوڈش کی جانب سے چینی احساسہ پر خود کچھ حملے کے باقے کے بار سے اب تک بلوڈشتان کے مختلف علاقوں سے دس کے قریب خواتین اور بچے لاپتہ ہو چکے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا